شہریت قانون کے خلاف پورے بھارت میں مودی سرکار کے خلاف عوام سراپہ تجاج بن گئی بی جے پی کے لیڈر آفے سے باہر ہونے لگے اور جلسوں میں کھلے عام دھمکیوں پر اترائی یو پی حکومت کے وزیر رگو راج سنگھ کا کہنا ہے کہ جو بھی شہریت کے قانون کے خلاف بات کرے گا اس کو زندہ گار دیا جائے گا دوسری جانب مغربی بنگول میں بی جے پی لیڈر آرکنے اسیمبلی دلیب گوش کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا جو حال یو پی میں کیا وہی بینگول میں بھی کریں گے احریت قانون کے باعث پورے بھارت میں مودی سرکار حکومت کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے ایسے میں بی جے پی کے لیڈر آفے سے باہر ہونے لگے اور دھمکیوں پر اترائے یو پی حکومت کے وزیر روگو راج سنگھ نے جلسے کے دوران کھلے آم دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی شہریت کے قانون کے خلاف بات کرے گا اس کو زندہ گار دیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مقالفین کو پٹک پٹک کر ماریں گے دوسری جانب بی جے پی کے راہنما نے اتر پردیش میں مسلمانوں پر تشدد کا اعتراف کر لیا مقربی بنگال میں بی جے پی لیڈر اور رکنے اسیمبلی دلید خوش نے متنازہ شہریت قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جو یو پی میں کیا وہی حال بنگال کے مسلمانوں کا بھی کریں گے بی جے پی لیڈر نے یہ بات مقربی بنگال میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی بی جے پی کی اس ریلی کو سرکاری تحفظ دیا گیا سرکیں بند کر کے لوگوں کی عام دور اپت روپ دی گئی جس پر لوگوں نے غم و غصے کا اثار کیا